یہ ایسا درندوں کا ماحول دیار ہوگا کہ پھر لوگ آٹھ آٹھ سال کی معصوم بچیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے آٹھ آٹھ سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ بھی پھر ریپ ہوگا نظر ڈالو یو پی کی سرزمین پر انہوں پر بی جے پی کا نیتا یوگی جی اس کا کیس واپس لینے لگے ہنگامہ ہوا جنتر منتر پر اور کانگریز جب کھل کے سامنے آئی تب اس کو پکڑا گیا پھر نظر ڈالو جمہو کشمیر کی سرزمین پر اور جمہو کے کٹ ہوا اس گاؤں کے علاقے پر نظر ڈالو جھاڑ سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا واہر موڈی جی مان گیا ہوں تمہاری مردانگی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے مجھے مان گیا یہ اس دیش کا چوکی دار ہے جس کا سینہ چھپپن انچ کا ہے آٹھ سال کی لڑکی کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے چار چار ترندے اس کی عزت و عصمت کو لوڑتے ہیں بار بار ڈرکس دیا جاتا ہے اور بار بار اس کو بیوش کیا جاتا ہے آٹھ دن تک اس کے ساتھ ساموہی بلاتکار کیا جاتا ہے ریڈیو پر اور ٹیلی پیسن پر چھوٹی چھوٹی سی باتیں من کی باتوں کے نام سے بیان کرنے والا من کی باتوں کو بھی اجھا کر کرنے والا اتنا بڑا تیش کا چوکی دار اتنا بڑا کانڈ ہو جانے کے بعد ایک لائن ٹوئٹ نہیں کر سکا ایک لائن ٹوئٹ کر کے دکھ کا اظہار نہیں کر سکا ایک لائن ٹوئٹ نہیں کر پایا یہ نہیں کہہ سکا کہ بلاتکاریوں کو سزا ملے گی نہیں کہہ پایا یہ ہے اس دیش کا مرد چوکی دار جس نے نعرہ لگایا بیٹی پڑھاؤ دیش بچاؤ جس نے نعرہ دیا بیٹی بچاؤ دیش بچاؤ جس نے نعرہ دیا مو دیجی کیا کٹ ہوا کی وہ آٹھ سال کی بچی اس دیش کی بیٹی نہیں تھی پھر آپ نے دکھ کا اظہار کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کا نام آصفہ تھا اگر اسی کا نام نرملا ہوتا اسی کا نام نربھایا ہوتا اسی کا نام کملہ بطی ہوتا اسی کا نام پاربطی ہوتا تو آج سب کچھ ہوتا آصفہ تھی اس لیے کہ ٹویٹ بھی تم نہیں کر سکے ہو یہ اس دیش کا چوکی دار ہے یہ اس دیش کا چوکی دار ہے میڈیا والو تمہارے قلم میں طاقت ہے تو لکھو تمہیں تو گاندی چھاپ نوڈ مل جاتے ہیں اس لیے کہتے ہو ہر ہر مو دی گھر گھر مو دی لکھو اس آصفہ کے ریپ کے بلاتکار کے مجرم تم بھی ہو جتنا گناہ اور پاپ اور مجرموں کو ملے گا اس کے بھاگی دار تم بھی ہو آصفہ کے بلاتکاریوں کو اور مجرموں کو اس لیے بچایا جا رہا ہے کیونکہ مندر کے ایک پجاری کے بیٹے نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا ہے اور اس میں مندر کا ایک پجاری بھی شامل ہے لکھو وہ آصفہ اپنے گھوڑے کو چارہ کھلانے کے لیے جاتی ہے اور اس کو مندر کے پجاری کا بیٹا پکڑتا ہے وہ بیچاری بھاگتی ہے لیکن ہار سال کی بچی کے پیر کتنے بڑے ہوں گے وہ بھاگ نہیں سکی پکڑ لی گئی اس کو دبوش لیا گیا فون کر کے اس نے اپنے ساتھی کو بھی بولا لیا وہ ساتھی ایک اور ساتھی کو بھی لے کر آ گیا اسی وقت تو اس لڑکی کے ساتھ تین تین لوگوں نے بلاتکار کیا پھر اس کو ڈریکس دیا گیا بے ہوش کر کے پھر اس کی عزت کو لوٹا گیا سنو آڑ دن تک اس کی عزت کو لوٹا جاتا رہا کھانا پانی اس کو نہیں پوچھا جا رہا ہے مندر کے اندر یہ گھناونا کام ہو رہا ہے مودی جی مندر و مسجد تو ہمارے سر کے تاج ہوا کرتے ہیں یہاں ہندو اور مسلمان اپنے پاپوں کی چھما مانگنے کے لیے جاتا ہے اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کے لیے جاتا ہے ہم نے مندر و مسجدوں کو سروں کا تاج کہا ہے عبادت کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن عبادت کا اس تھان تو مانا جائے گا ہم نے کبھی مندر کو پوری نظر سے نہیں دیکھا بریپ جاہے مندر میں ہو یا مسجد میں میرے بھائیوں وہ مندر بھی مقدس جگہ ہوتی ہے اور مسجد بھی مقدس جگہ ہے اس جگہ آٹھ دن تک یہ تین لوگ ریپ کرتے ہیں پھر فون کر کے ایک میرٹ کے فوجی کو بھی بلائی جاتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے میرٹ سے بھی ایک آدمی کو بلائی جاتا ہے اور اس نے بھی آ کر اس لڑکی کو ڈرکس دیا اس کو نشے کا انجیکشن دیا اور پھر چار لوگوں نے اس کے ساتھ نساموئی بلاتکار کیا آٹھ دن تک اس لڑکی کی عزت لوٹی جاتی رہی آٹھ دن تک اس لڑکی کے ساتھ بلاتکار ہوتا رہا اب باپ نے مشورہ دیا بہت برا ہوگا باپ پھیل جائے گی اس لیے بہتری اسی میں کہ اس لڑکی کا گلہ دبا کے مار ڈالو پلاننگ کے مطابق ہے کہ ندی میں اس کی لاش کو پھینکنا تھا لیکن وہاں بھیڑ پہلے سے موجود تھی اس بھیڑ کو ہٹانے کے لیے اس بھیڑ کو ہٹانے کے لیے کوئی اور گیم کھیلا جا رہا ہے لیکن بھیڑ نہیں ہٹ سکی اس لیے اس لڑکی کو جنگل میں پھینکنا پڑا ورنہ ندی میں پھینک دیا جاتا تو پولی نہیں کھلتی اور پتہ ہی نہیں چلتا کی کیا ہوا یہ کھلوانا تھا اور اللہ تعالی کو یہ راز سامنے لانا تھا اس لڑکی کا گلہ دبا دیا گیا ریڈیا والو سچائی تم نے کٹیار کے پیپروں میں نہیں لکھی اگر ہمت ہے تو لکھو اس لڑکی کا گلہ دبا دیا گیا سنو نشے کا انجیکشن دیا گیا چار چار لوگوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا بے ہوش ہونے کے بعد چار چار درندوں نے اس کے ساتھ ریپ کیا وہ لڑکی ہی مر چکی ہے اس کا گلہ دبا دیا گیا وہ لڑکی مر چکی ہے ہاں آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں میری بات کو غور سے سنو میں پھر کہہ رہا ہوں وہ لڑکی مر چکی ہے اس کی اندر روح باقی نہیں ہے وہ لڑکی مر چکی ہے ساس رک گئی ہے آنکھیں کھلی ہے پل چھپک نہیں رہا پل چھپک نہیں رہا ہے لیکن اتمنان قلبی کے لیے ایک بھاری پتھر پھر اٹھایا جاتا ہے اور وہ بھاری پتھر لے کر اس لڑکی کے سر پہ پھر مارا جاتا ہے تاکہ پچھنے کی کوئی سنبھاؤنا نہ رہے تاکہ ایک بھی سانس باقی نہ رہے وہ لڑکی جو پہلے سے مر چکی ہے اتمنان قلبی کے لیے ایک بھاری پتھر اٹھایا جاتا ہے اور بھاری پتھر لے کر پھر اس لڑکی کے سر پہ مارا جاتا ہے تاکہ ایک پرسینٹ بھی پچھنے کی سنبھاؤنا ختم ہو جائے وہ لڑکی مر چکی ہے ایک پرسینٹ سنبھاؤنا بھی ختم ہو چکی ہے اس کا گلہ دب چکا ہے آنکھیں پھڑی کی پھڑی رہ چکی ہیں موڈی جی ہم کیسے کہیں کہ مر چکی ہے بھاری پتھر سے اس کا سر پھوڑا جا چکا ہے اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے کوئی سنبھاؤنا نہیں ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی ہے سر اس کا پھچکا ہوا ہے داتوں سے خون نکل رہا ہے لیکن اس موقع پر بھی ایک پولیس والا اس موقع پر بھی وہی پر کھڑا ایک پولیس والا کہہ رہا ہے مر گئی تو کیا ہوا میرے اندر ابھی اچھا باقی ہے ابھی خواہش باقی ہے مجھے اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ ایک بار اور بلاتکار کرنے دو اور اس نے اس مری ہوئی لڑکی کے ساتھ ایک بار اور بلاتکار کیا یہ سب مندر میں ہو رہا ہے کرائیم برانچ چارشیٹ میں یہ سب لکھتا ہے جب کرائیم برانچ چارشیٹ تیار کر کے اس کو کٹھوا کی کوٹ میں پیش کرنے جاتا ہے تو کٹھوا کے وہی وقیل اس کوٹ کے وہی وقیل وہی وقیل جو لوگوں کو انصاف ضلانے کے لیے لور بنیں وقیل بنیں وہ کرائیم برانچ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پولیس والے کو چار شیٹ پیش کرنے سے روکتے ہیں اور جائے شری رام کے نعرے لگائے جاتے ہیں بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگائے جاتے ہیں یہ وہ وکیل ہے نعرے لگانے والے جو سمدھیدھان اٹھا کر جو گیتہ پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم جو بھی کہیں گے صحیح بات کہیں گے اور ہم لوگوں کو انصاب دلائیں گے لوگوں کو نیائے دلائیں گے وہ ان پجاریوں کو بچانے کے لیے جائے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں بھارت کو شرمندہ کر رہے ہو یا اس کا نام روشنگ کر رہے ہو میڈیا والو یہ ملہ مولوی بولیں یا نہ بولیں یہ کوئی بولے یا نہ بولے رب قعبہ کی قسم میں بولتا رہوں گا مجھے جیل جانے کی عادت ہو گئی ہے مجھے پریکٹس بھی ہو گئی ہے اب تو جاتا ہوں تو لوگوں سے کہتا بھی یوں کہ میں سسرال آ گیا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جیل میں جانے کے بعد بھی مجھے نماز ہی پڑھانا پڑتی ہے خطبہ ہی دینا پڑتا ہے یہ کام ہی جب کرنا ہے تو ہم کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں میں نے جو کہنا تک زندگی گزار رہے ہیں موڈی جی اتنا بڑا کانڈ ہو جانے کی بات بھی آپ نے ایک ٹوئیٹ نہیں کیا ہے اب ہمیں اس دیش کی سروچ عدالت سے انصاف کی امید ہے سپریم کورٹ کی اوپر جرجی اس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں دیکھتا ہوں اس لڑکی کے بلاتکاریوں کو اور اس کو جان سے مارنے والوں کو کونسی سزا ملتی ہے نربیہ کے قاتلوں کو فانسی کی سزا ملی ہے جب بالک لڑکی کو مارنے اور ریت کے جرم میں ان لوگوں کو فانسی کی سزا ملی ہے یہ تو نابالک تھی یہ تو آٹھ سال کی چھوٹی بچی تھی اور اس کے ساتھ تو ساموہی بلاتکار ہو رہا ہے اور مار دیا جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے موڈی جی مجھے آپ کی اس کوٹ سے امید ہے میری نظریں ہیں دیچنا ہے مجھے کہ کونسی سزا ملتی ہے ان مجرموں کو مجھے اس دیش کے سمویدان پر بھروسہ ہے مجھے اس دیش کے قانون پر بھروسہ ہے بی جی پی بچانے کی کوشش کر رہی ہے پجاریوں کو ان ملکھن لوگوں کو لیکن مجھے سروچہ دالت سے فیصلے کی امید ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس لڑکی کو انصاف ملے گا مجھے امید ہے کہ ان بلاتکاریوں کو فانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا اس دیش کی بیچی بیٹی کو بچانے کا نعرہ اس وقت سچا ہوگا موڈی جی تمہارا جب ان بلاتکاریوں کو ہینکر دیا جائے ان کو تخت اطار پر لٹکا دیا جائے ان کو فانسی کی سزا دے دی جائے تب ہم مانیں گے کہ ہاں بیٹی بچاؤ دیش بچاؤ تب تمہارا نعرہ سچا ہے ورنہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایک مخصوص اور ایک وشیش سمودائے کے لوگوں کے ساتھ تمہارا ظلم و زیادتی ہوتی چلی آ رہی ہے ہوتی چلی آ رہی ہے الحمدللہ اس لڑکی کا کیس ایک ہندو وکیل ایک لیڈی نے لیا ہے بینا پیسوں کے لیا ہے کہاں مجھے کوئی فیس نہیں چاہیے اور مجھے اس لڑکی کے قاتلوں کو اور ریپشٹوں کو فانسی کے پھندے پہ لٹکوانا ہے اس ہندو وکیل کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں اس لیڈی وکیل کی لیڈی ایڈوکیٹ کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں یہی تو ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے آج بھی اس ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہندو کو تکلیف ہوتی ہے درد پہنچتا ہے تو تکلیف مسلمانوں کو ہوتی ہے اور کوئی مسلمان مارا جاتا ہے تو اس کا درد ہندووں کو بھی ہوتا ہے یہی تو ہمیں دیش چاہیے مودی جی ہمیں ایسا ملک چاہیے اگر آتنگوادی کھڑنا میں کوئی ایک مسلمان مارا جائے تو پورے دیش کے ہندووں کو اس کا درد ہو اور کوئی ایک ہندو مارا جائے تو پورے دیش کے مسلمانوں کو اس کا درد ہو ہمیں ایسا ملک چاہیے ایسا دیش چاہیے جو ہندو اور مسلمان سب کو ساتھ میں لے کے چلے اس دیش کی دو آنکھیں ایک ہندو اور ایک مسلمان آپ ایک کو نکالو گے تو پوری دنیا بھارت کو کانا کہے گی اس دیش کے دو ہاتھ ہیں ایک ہندو ایک مسلمان ایک کو موڈی جی توڑو گے تو دنیا پورے بھارت کو لولا کہے گی اس دیش کے دو پیر ہیں ایک ہندو اور ایک مسلمان اگر ایک پیر کو کٹو گے تو دنیا پورے پوری دنیا اس دیش کو لنگڑا کہے گی موڈی جی اس دیش کو لنگڑا لولا کانا ہونے سے بچا لو اس دیش کو دونوں آنکھوں کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرو دونوں آنکھوں والا پیش کرو دونوں پیروں والا پیش کرو اور یہ تب ہی پیش کر سکتے ہو جب ہندو اور مسلمان دونوں کو ساتھ لے کر چلو گے ہندو کو تکلیف ہو تو درد مسلمان کو ہو مسلمان کو تکلیف ہو تو درد ہندو کو ہو جب تک ایسا ماحول نہیں بناو گے کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ سب میرے بھائیو یہ نوٹنگی نہیں تو اور کیا ہے بیہار میں سرکار بدلتی ہے اور ایک جھوٹا اور ایک گدار انسان اپنے منحچ اور اپنے وصول سے گداری کر کے دوسرے کے خیمے میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آتے ہی ہندو مسلم لڑانے کی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں کیوں جہاں تمہاری سرکار آتی ہیں وہاں تمہارے گنڈے سارے کے سارے سروں پر شر جاتے ہیں دیکھ لو جتنے بھی آج بلاتکار میں پکڑے گئے جا رہے ہیں یہ صرف بی جے پی کے بیدھائک ہیں ان ناؤں میں دیکھ لو بی جے پی کے کٹھوا میں دیکھ لو ان سب کا تعلق بی جے پی سے یہ چتنے بھی ریپشٹ پکڑے گئے ہیں آسا رام بابو بی جے پی سے رام رحیم بی جے پی سے یہ تمام لوگوں کا کونٹیکٹ اور تعلق بی جے پی کیوں ہے ان کا تعلق بھارتی چندہ پارٹی سے کیوں ہے کیا اس کو بھارتیہ ریپشٹ پارٹی نام رکھ دیا جائے بھارتیہ بلاتکار پارٹی نام رکھ دیا جائے مودی جی تمہیں درد نہیں ہوگا ان ناؤں میں اس لڑکی جس کے ساتھ بلاتکار ہوا اور یوگی جی اس کا کیس واپس لے رہے ہیں یوپی سرکار اس کا کیس واپس لے رہی دونوں جگہ تو رڑووں کی سرکاریں ہیں مودی جی رڑ ہوا ہے کوئی بچہ نہیں ہے بیوی تک نہیں ہے یوگی کی بھی بیوی نہیں ہے ارے ان کی بہن بیٹی ہوتی تو ان کو پتا چلتا کہ بلاتکار کا درد کیا ہوتا ہے اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو پتا چلتا کہ بیٹی کا درد کیا ہے یہ بیٹی کا قرد موڈی جی کیا جانے یہ بیٹی کے ساتھ بلاتکار کی تخلیف یوگی جی کیا جانے یوگی جی کی اوپر تو ویسے ہی مردر اور بلاتکار کے بیسیوں کے اس لگے ہوئے ہیں یہ تو حکومت ہے بچاروں کی جو بچے ہوئے ہیں حکومت گئی تو پھر شکنجہ ان کی اوپر آ جائے گا میرے بھائیوں اتنی سی بات تھی مجھے راج نیتی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا لیکن درد ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے اندر صدھار پیدا کر لیں تو پھر معاملہ کیوں یہ صدھار جائیں کیا ہندو اور مسلمانوں کو لے کے چلنے کی ذمہ داری صرف مولوی جرجیس کی ہے آپ کی نہیں ہے ہم ہندو اور مسلمان دونوں کو لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں اور دو ہزار انلیس قریب ہے مسلمانوں اپنے اندر اتفاق پیدا کر لو اتحاق پیدا کر لو اتنا یاد رکھنا اگر تمہارے درمیان نہ اتفاقی ہو گئی تمہارے درمیان اگر نہ اتفاقی ہو گئی تو ریپشٹ اور بلاتکاریوں کی سرکار پھر دوبارہ بھی بن جائے گی آصفہ جیسے کیس پھر ہوں گے بلاتکار پھر ہوگا قدر اور مدر پھر ہوگا اخلاق جیسے لوگ پھر پیدا مارے جائیں گے گو رکھا کے نام پر پھر انسانوں کا اور مسلمانوں کا خون ہوگا اور اس کے ذمہ دار تمہاری نہ اتفاقی ہوگا